میں تم سے بار بار ریکویسٹ کر چکے کچھ نہ کچھ تو تم بتا دو سوشل میڈیا پہ آکے بتا دو یوٹیوب پہ کم از کم بتا دو نیوز چینل پہ ہر روز تم آئی ہوتی ہو وہاں پہ بتا دو اب تو تمہارا اپنا چینل ہے وہاں پہ تو تم آکے بتا سکتے ہیں کہ تم کس طرح سے ہندوستان گئی ہو کون تمہارے ساتھ تھا کیا گھر والوں نے تمہاری مدد کی تھی یا کسی ایجنٹ نے کی تھی اب کوئی بندہ پکڑا گیا ہے وہ ہمارے پہ الزام لگا رہا کہ گھر والے ساتھ ملے ہوئے تھے تمہاری بہن کو بھی اٹھایا جائے گا مجھے بھی اٹھایا جائے گا ماموں کو بھی اٹھایا جائے گا باقی گھر والوں کو بھی اٹھایا جائے گا اب تفشیش تو وہ ہم سے کاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا تھوز ثبوت نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم بچ جائیں کیونکہ اب ہم نے بھی ایک گلتی کر دی جب ہم نے ریپورٹ کرائی تھی پولیس چیشن میں تب ہم نے یہی کہا تھا تفشیش نہیں کرنی اتنی کاروائی ہم نے نہیں کرنی لیکن اب ہمیں کیوں یہی لگ رہا تھا کہ جیسے تم پہلے جاتی ہو واپس آج ہوگی السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان سیما حیدر کی بہن سمیرہ پاکستان سے لائیو ہے سیما حیدر کی بہن کو پاکستانی پولیس نے پکڑ لیا ہے اور سیما حیدر کے خلاف جو ثبوت ملے ہیں وہ بہت ہی زیادہ گمبیر ہیں جی ہاں دوستو میں اسی سیما حیدر کی بات کر رہا ہوں جو کچھ سمیں پہلے پاکستان سے ہندوستان میں آئی تھی اپنے چار بچوں کے ساتھ اور نویڈا کے رگوپورا گاؤں میں اس سمیں رہ رہی ہے سچن سے شادی کرنے کی تیاری چل رہی ہے اس کی اس کا کہنا تھا کہ سچن سے شادی کرنے کے لیے وہ پاکستان میں رہنے والے اپنے پرانے پتی کو چھوڑ کر کے ہندوستان میں آئی تھی تو اب نئے اپ ڈیٹ کیا ہے میں سیما حیدر کی بہن سمیرہ سے آپ کی بات کروانے والا ہوں جی ہاں سیما حیدر کی سگی بہن اور سیما حیدر کی سگی چاچی بوا ان کے باپ جو ختم ہو چکے ہیں وہ تمام لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سیما حیدر پاکستان سے ہندوستان میں آئی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں سمیرہ ہمارے ساتھ ہے سیما حیدر کی بہن تو سچائی سے روبہ روبہ آپ کو سمیرہ کرائیں گی اس سے پہلے کہ سمیرہ جانکاری دینا اسٹارٹ کریں میں دو باتیں موٹی موٹی سیما حیدر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں سیما حیدر کی جو بہنیں سمیرہ اور ان کے جو پریوار کے لوگیں انہیں پاکستانی پولیس نے اٹھا لیا ہے ان سے پونچتا چل رہی ہے لگتار پاکستان میں جو پولیس تھی جو جاچ ایجنسیاں تھی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے انصار سیما حیدر جب پاکستان سے ہندوستان میں آئی تو سیما حیدر کے ساتھ کوئی اور بھی ہندوستان کا شخص موجود تھا جس نے سیما حیدر کو پاکستان سے لے کر ہندوستان آنے میں مجد کی کیول اور کیول سچن کا اتنا کام نہیں ہے جو پاکستان سے ہندوستان میں اس کو لاسکے چار بچوں سہید تو آخر وہ کون لوگ تھے کیا ان لوگوں کا راجنیتی کوئی کنیکشن تھا جن کی اتنی پاور تھی کہ پاکستان سے کسی کو ہندوستان میں لے آتے ہیں اور کوئی بھی بورڈر پر ان کی چھانبین نہیں ہوتی بورڈر پر ان کو سی آر پی ایف کے جوان روکتے نہیں وہ پکڑے نہیں جاتے یہ تمام طرح کی چیزیں پاکستانی پولیس کے دماغ میں آئی ہیں وہاں کی جاچ ایجنسیاں باریکی سے اس چیز کی جاچ کر رہی ہیں اور جیسے جیسے پاکستان کی جاچ ایجنسیاں آگے بڑھ رہی ہیں سیما حیدر کے بھائی بہن ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پولیس اٹھا رہی ہے ان سے پوچھتا چل رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں جو سیما حیدر کی بہن ہے سمیرہ وہ خود کہہ رہی ہیں چیک چیک کے کہ سیما اگر تم نے سچائی نہیں بتائی تو یہاں پر پولیس ہمیں نہیں چھوڑے گی ہمیں عمر قید ہو جائے گی اب ہمیں پاکستانی جیل سے چھوڑانے والا کوئی نہیں ہے ایک یہی راستہ بچا ہے لاست کہ تم سچائی بتا دو اگر تم نے سچائی بتا دی تو یہاں پر ہم لوگوں کو راحت مل سکتی ہے کیا تمہارے مند میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پریم نہیں رہا میں تم سے بار بار ریکویسٹ کر چکے کچھ نہ کچھ تو تم بتا دو سوشل میڈیا پہ آکے بتا دو یوٹیوب پہ کم از کم بتا دو نیوز چینل پہ ہر روز تم آئی ہوتی ہو وہاں پہ بتا دو اب تو تمہارا اپنا چینل ہے وہاں پہ تو تم آکے بتا سکتے کہ تم کس طرح سے ہندوستان گئی ہو کون تمہارے ساتھ تھا کیا گھر والوں نے تمہاری مدد کی تھی یا کسی ایجنٹ نے کی تھی اب کوئی بندہ پکڑا گیا ہے وہ ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے کہ گھر والے ساتھ ملے ہوئے تھے تمہاری بہن کو بھی اٹھایا جائے گا ماموں کو بھی اٹھایا جائے گا باقی گھر والوں کو بھی اٹھایا جائے گا اب تفشیش تو وہ ہم سے کاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا تھوڑ ثبوت نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم بچ جائیں کیونکہ اب ہم نے بھی ایک گلتی کر دی جب ہم نے ریپورٹ کرائی تھی پولیس چیشن میں تب ہم نے یہی کہا تھا تفشیش نہیں کرنی اتنی کاروائی ہم نے نہیں کرنی لیکن اب ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ جیسے تم پہلے جاتی ہو واپس آج ہوگی پہلے بھی تو تم جاتی تھی واپس آجاتی تھی جب تم نیپال گئی تھی واپس آگئی تھی پتہ نہیں تھا ہم نے تب ریپورٹ کروائی تھی لیکن تم واپس آگئی تھی ابھی بھی ہمیں یہی تھا کہ تم آج ہوگی واپس گھومنے پھرنے گئی ہوگی ہم سے تم رابطہ نہیں کرنے چاہتی واپس آج ہوگی لیکن تم نہیں آئی ہم نے اس وجہ سے ریپورٹ ہی نہیں کرائی اور یہ کہا دیا ہے کہ بس گمشدگی کی تمہاری رپورٹ کر رہے تھی وہ بھی حیدر بھائی کے کہنے کی وجہ سے ہم نے تو وہ بھی نہیں کرنی تھی اب سارے انظامات ہمارے پہ آ رہے ہیں تم بتاؤ اب ہم کیا کریں سارا خاندان جب جیل میں بیٹھا ہوگا تب تم رپلائے دوگی تب تم ہمیں باتوں کا جواب دوگی ایسا مت کرو ہمارے ساتھ تم خود تو زلیل ہو رہی ہو کم از کم ہمیں تو زلیل ہونے سے بجاؤ تم تو اپنی مرزے سے ادھر گئی ہو جو تمہارے حالات ہیں اتنے میسیج تمہیں دیا ہیں اتنے میسیج کیا ہیں تم بالکل کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہی کس جیٹ مٹی کی تم بن گئی ہو کیا اب ہم تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے میری تم سے ریکویسٹ ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے بلکہ تم نے تو خدا کوئی چھوڑ دیا تمہیں کس کا واسطہ دوں میں ایک بیان جاری کرو جس میں تم سارے ثبوت اپنے ویٹس اپ کی ساری ہسٹری جو بھی ہر چیز تمہارے ساتھ کون ملا تھا کون نہیں کس نے کیا کیا کس نے کیا سب کچھ بتاؤ ورنہ یہاں پہ ہماری جان کو تو بنی ہوئی ہے بعد میں تمہاری بھی جان پہ بنے گی ہم تو پھر چپ نہیں کریں گے جو تمہارے حالات ہے سارے کیونکہ تم کوئی جواب نہیں دے دی اتنے میسیج کیاں تمہیں بالکل بھی تم رابطہ نہیں کر رہی کس جیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہو کیا اب ہم تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے بس اب میں تمہیں اتنا بتا دوں اب اگر تمہاری طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں نہ آیا تو تو ہم بھی نہیں پھر بچیں گے جس طرح سے ایک بندہ پکڑا گیا وہ اس سے تفشیش کی گئی ہے ہم سے بھی ویسے ہی تفشیش کیے جائے گی تم ہندوستان میں چکیاں پیسو گی جیل میں جا کے یہاں پہ ہماری بھاری آ جائے گی تو دوستو جن کو ابھی آپ سن رہے تھے یہ سیما ہیدر کی بہنیں سمیرہ ان کا نام ہے پاکستانی پولیس نے اور وہاں کے جو کوٹ ہیں انہوں نے ان کو پر کیس کر دیا ہے اب ان کا جو معاملہ ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سیما ہیدر کے جو پرانے پتی ہیں غلام ہیدر انہوں نے پاکستانی سپریم کوٹ کے ایک وکیل کو ہائر کیا ہے جو پاکستان سے سارے ثبوت اکھٹا کر رہے ہیں پاکستان سے تمام ثبوتوں کو اکھٹا کر کے وہ پھر ہندوستان میں آئیں گے ہمارے یہاں کا جو سپریم کوٹ ہے وہاں پر کیس دائر کریں گے پھر سنوائی چالو ہوگی اور سپریم کوٹ کے تھروں اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ سیما ہیدر کو لے کر پاکستان چلے جائیں تو پھر ان کو روکنے والا بھارت میں کوئی نہیں ہے اور اگر ہمارا سپریم کوٹ یہ کہتا ہے کہ غلام ہیدر کو اس کے بچے دے دیے جائیں تو پھر اس کے بچوں کو لے کر کے غلام ہیدر جائے گا فیلحال میں آپ کو یہ جانکاری دے دوں کہ پاکستانی سپریم کوٹ کے جو وکیل ہیں ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے ان کو کیا ہے سعودی عرب سے غلام ہیدر نے یہاں دوستو سیما ہیدر کا جو پرانا پتی ہے غلام ہیدر اس سمیں سعودی عرب میں ہے سعودی عرب سے سیدھا پاکستان آنے والا ہے پاکستان کے سپریم کوٹ کے تھروں بھارت میں جو بھی پرکریا ہوتی ہوگی نیایک پرکریا وہ لیٹر بغیرہ آئے گا اور یہاں سے پھر اپنا سپریم کوٹ اس کیس کو جو ہے چالو کرے گا تو دوستو یہ تمام بڑی خبریں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر اول کا بٹن سلیکھ کر لیں انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت